افغان طالبان کی جانب سے تیزی کے ساتھ چند ہفتوں میں پورے افغانستان پر کنٹرول حاصل کرنے کے عمل سے امریکی خفیہ ایجنسیوں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ وہ سن 2001 میں اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد سے فنڈز کی کمی کا شکار ہونے کی بجائے مزید دولت مند ہو چکے ہیں افغان طالبان کی مالی خوشحالی کے حوالے سے تحقیقات کرنے کے بعد امریکی خفیہ ایجنسیوں نے بائیڈن انتظامیوں کو آگاہ کیا ہے کہ گزشتہ دو دہائیوں میں جو علاقہ طالبان کے زیر انتظام تھے انہوں نے وہاں معیشت کو ایسے ہی چلایا جس طرح کوئی ملک چلاتا ہے افغان طالبان نے پیسوں کے حصول کے لیے مختلف ذرائع پر انحصار کیا جیسے منشیات کی سمگلنگ اور دوسری مجرمانہ سرگرمیاں اس کے علاوہ ان کی فنڈنگ کے بڑے ذرائع بھتہ خوری، ٹیکسز، اتیاد اور غیر ملک کی امداد تھی جس میں ایران اور پاکستان کا نام بھی لیا جا رہا ہے لندن میں روائل جونائیٹڈ سورسیز انسیٹیوٹ کے مرکز بھرائے مالیاتی جرائم اور سیکیورٹی سٹڈیز کے ڈائریکٹر ٹوم کیٹنگا نے بھی ایک حالیہ ریپورٹ میں طالبان کی فنڈنگ کے ذرائع پر تحقیق کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ طالبان نے اپنے زیر تسلط علاقوں پر کنٹرول کا روایتی مالیاتی موڈل اپنا رکھا تھا دوسرے لفظوں میں یہ اپنے فنڈز کا بڑا حصہ لوگوں اور ان علاقوں میں ہونے والے کاروباروں سے حاصل کرتے رہے جو ان کے زیر انتظام تھے یہ طے کرنا تقریباً نہ ممکن ہے کہ طالبان ہر سال کتنا پیسہ اکٹھا کرتے رہے ہیں تاہم اقوام متحدہ کی ایک ریپورٹ کے مطابق طالبان ہر سال بائیس کروڑ امریکی ڈالر سے لے کر ایک عرب سترہ کروڑ ڈالر اکٹھے کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں افغان تاریبان کی آمدن کے جس ذریعے سے متعلق سب سے زیادہ ریکارڈ موجود ہیں وہ فیون، ہشیش، میتھیم فٹیمنز اور دوسری منشیات ہیں ایشیا پیسیفک فاؤنڈیشن کے شعبہ بین اقوامی سلامتی کا ڈاریکٹر اور لندن سکول آف ایکنامکس کے وزٹنگ ٹیچر سیدن گوہل کے بقال تاریبان کئی طرح کی مجربانہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں انہوں نے فرنٹ کمپنیاں منا رکھی ہیں آمدن کا بنیادی ذریعہ منشیات تھے جن میں ہیروین اور مصنوعی طریقے سے تیار کی گئی منشیات دونوں شامل ہیں اقوام متحدہ کی ورلڈ ڈرگ ریپورٹ 2020 کے مطابق برسوں تک افیون کی آرمی پیداوار میں افغانستان کا حصہ تاقریباً چوراسی فیصد رہا ہے تالیبان نے افیون کی تیاری، نکل و حمل اور فروغ کے ہر مرحلے پر ٹیکس لگا دیا تالیبان نے اپنے زیر انتظام علاقوں میں ٹیکس کا ایسا نظام وضع کیا جس میں کمپنیوں، دکانداروں، موٹر ویز استعمال کرنے والے ٹرکوں اور عالمی امدادی منصوبوں کو شامل کیا گیا انہوں نے اشر کے نام سے دس فیصد اسلامی ٹیکس اور دھائی فیصد زقاعت بھی کٹھی کی زقاعت سالانہ اسلامی ٹیکس ہے جو دولت پر رسول کیا جاتا ہے گزشتہ سال ریڈیو فری یورپ یا ریڈیو لیبرٹی نے نیٹو کی ایک خفیہ ریپورٹ نشر کی جس میں سینئے تالیبان رحلما اور تالیبان کے بانی ملہ محمد عمر کے بیٹے ملہ محمد یاکوب کے حوالے سے بتایا گیا کہ ان کے ساتھ انہوں نے ٹیکسز کی مد میں گیارہ کروڑ ستر لاکھ ڈالر جمع کی انٹرنیشنل کرائیسز گروپ کے ایشیا پروگرام کی گاریکٹر لارل ملر نے بی بی سی ریڈیو فور کے پروگرام دا بریفنگ روم میں بتایا کہ ہم یہاں ٹیکسز کی استلاح استعمال کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں ہمارا مطلب بھتہ وصولی ہے یہ کوئی معمول کا ٹیکسز نہیں ہے یہ مافیا کی طرح کی کاروائی ہے تالیبان کے پاس بڑی تعداد میں ہتھیاروں کے ذرائع کے بارے میں سوال پر انہوں نے کہا کہ لہانی جاری رہنے والی جنگ کے بعد افغانستان ایسی جگہ بن چکا ہے جہاں ہتھیاروں کی فراوانی ہے یہاں ہتھیار حاصل کرنا مشکل نہیں ہے لیکن تالیبان کو سب سے زیادہ آمدن قانونی اشیاں جیسا کہ انتھن، خوراک، ادویات اور اشیاں ضرورت کی سرحدی گزرگاہوں کے ذریعے نقل و حمل اور کسٹم سے ہوتی ہے افغان وزارت خزانہ کے ترجمان رفی اللہ تابع نے گزشتہ میں ہی نے کہا تھا کہ سابق حکومتوں نے مائے تک کسٹم سے تقریباً 6 کروڑ 65 لاکھ کا ریونیو حاصل کیا لیکن جب تالیبان کی کاروانیاں تیز ہوئیں تو مزید آہم سرحدی گزرگاہ ہیں ان کے قبضے میں چلی گئے اس لئے جنگجوہوں کو حاصل ہونے والا ریونیو جون میں کم ہو کر 4 کروڑ 15 لاکھ ڈالر رہ گیا تالیبان ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ کی بنائی ہوئی شیرخان مندر کی سرحدی گزرگاہ جو تاجکستان اور صوبہ قندوس کے لیے آہم گزرگاہ ہے وہاں پر اسی طرح معمول کے مطابق کام جاری رہے گا جیسے پہلے تھا ان کے بقول اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کارواری افراد، تاجروں اور عام لوگوں کے لیے مسائل پیدا نہیں کرنا چاہتے سرکاری آداد و شمار سے ظاہر ہوا ہے کہ گزشتہ سال ایران کے ساتھ تین افغان سرحدی گزرگاہوں کے ذریعے ایک اشاریہ چار ارب ڈالر سے زیادہ کی تجارت ہوئی تاہم اوورسیز ڈیویلپمنٹ انسٹیٹیوٹ نے کہا ہے کہ غیر رسمی تجارت کو شامل کیا جائے تو یہ آداد و شمار دو گناہ ہو جائیں گے گوھل کے مطابق منشیات کی سمگلنگ اور سرحدی گزرگاہیں تالیبان کی آمدن کا بڑا حصہ رہیں گے لیکن جیسے کہ وہ زیادہ تر افغانستان پر پنٹرول حاصل کر رہے ہیں تالیبان ملک کے قدرتی مادنی وسائل کو فروغ دینا اور ان سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے انہوں نے کہا کہ وہ اس کام میں مدد کے لیے شراکت دار تلاش کریں گے سب سے زیادہ اس بات کے انکار ہے کہ پاکستان، ایران اور چین تالیبان کی مدد کریں گے اس کے علاوہ کانکنی تالیبان کے آمدن کا بڑا ذریعہ رہا ہے اقوام متحدہ کی رپورٹ اور نیٹو کا اندازہ ہے کہ تالیبان نے کانکنی کے شعبے سے ہر سال تقریباً چالیس لاکھ ڈالر کمائے لیکن دوسرے ملکوں نے تالیبان کی صرف تجارت یا کانکنی کے شعبے کی ترقی کے ذریعہ مدد نہیں کی بلکہ ان کی مدد میں فنڈز کی راہ راست فراہمی بھی شامل ہے امریکہ اور اس کے اتحادی طویل عرصے تک مقصود ملکوں جیسے پاکستان، ایران اور روس پر الزام لگاتے رہے ہیں کہ وہ اس کرپ کو پیسہ اور ہتھیار فراہم کرتے ہیں اور تالیبان راہنماؤں کو محفوظ ٹھکانہ دیتے ہیں یہ موالک ان الزامات کی سختی سے تردید کرتے ہیں اس کے باوجود ماہرین نے اپنی بات دہرائی ہے کہ پاکستان، سعودی عرب اور دوسرے خریجی ملکوں کی شخصیات کو تالیبان کے لیے فنڈز کا پرکشش ذریعہ سمجھا جا سکتا ہے برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کا اندازہ ہے کہ ان شخصیات کی طرف سے دیے جانے والے فنڈز سالانہ تقریباً چھتیس کروڑ ڈالرز ہو سکتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا